اوکے جی کرنل فریدی کا آسم نوول چاند نہیں تھا دھواں ہواں کچھ ایسا تھا کہ آصف اور حمید پریشان ہو گئے تھے حمید کے کان میں کوئی عورت مسلسل گھا رہی ہی تھا اور وہ آواز زیبا کو بھی سنائی دی آصف کو بھی سنائی دی اور وہ لوگ جلدی سے بھاگنے میں ایک دوسرے سرے ٹکراہ تک گئے تھے اور آصف اور زیبا راہ داری میں کھڑے آنکھیں پھار کر حیرس تھے حمید کو دیکھ رہے تھے ارے نکلو یہاں سے آصف دونوں ہاتھ ہلا کر چیخا کیا تم باغل ہو گئے ہو آپ کو ننکل چاہیے حمید آنکھ نکال کر بولا میں روح بہار کو نہیں چھوڑ سکتا مانا کہ ہم میرے والد ہیں پھر اس سے کہا کہ وہ زمانے لگ گئے جب اولادیں اپنے مہبوباؤں کا تظہرہ باؤں کے سامنے نہیں لاتی تھی یہ بیسویں صدی اب بچ ہے کیا آپ نے کبھی عشق نہیں کیا آصف بکھلا کر سر پر ہر پھیڑنے لگا دفتہ نے اس کے کانوں میں آواز آئی دفتہ ہو چاہو تم لوگ پندرہ منٹ کے اندر ہی اندر کمرہ چھوڑ دو بڑے خساروں میں رہو گئے آصف کارکتا ہوا سامنے والے دیوار سے چاہ لگا کیا ہوا سیڈ صاحب زیبا نے پوچھا کچھ نے خدا کے لئے سے کسی طرح کمرے سے نکالو اس کا دماغ ہو لڑ گئے شاید آصف کا سائے ہو گیا خبردار ہر کسی نے کمرے میں قدم بھی رکھا آمد دھاڑا جلا کر خاک کر دوں گا اس وقت چاند سورج میری مٹھی میں اور روح باہر میرے گرد رکس کر رہی ہے چلے جاؤ چلے جاؤ چیختہ رہاں چلے جاؤ پھر چکرا کر گر پڑا دانت پر دانت جمالی ہے اور جسم اس طرح کھڑا لیا کہ اٹھائے جانے پر شاید کسی پھتر کے بھت کی طرح سیدھا اٹھتا چلا جاتا اور یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا اس نے آصف کی گلوں کو روا سنے شاید بھیوش ہو گیا میں آدمیوں کو بلاتی ہوں آپ بلکل نہ گھبرائیے پھر سننا ٹھچا گیا اور وہ اسی طرح چاروشانی چھت رہا کچھ دیر بعد اسے اپنے جسم کی اکڑن کی کاملات دکھانے پڑے اس وقت کی باتیں جب اسے فرش سے اٹھانے کی کوشش کی جاری تھی میرے خدا جسم بلکل مفروض ہو کر رہ گیا کسی نے کہا اور پھر حمید کو تھوڑی دیر تک دوسروں کے ہاتھوں پر سفر کرنا پڑتا تھا ڈائننگ ہال کے فرش پر ایک کمبل بچھائے گیا اور حمید کو اس پر ڈال دیا گیا اس کے بعد ڈاکٹری کی باری تھی تقریباً ایک گھنٹے تک یہی سب کچھ ہوتا رہا ڈاکٹر نے بے دربے اسے تین انجیکشن دیئے جس کے اثر سے اس سے اپنے اندر انکاریں بھرے میں معلوم ہونے لگے تھے لیکن اس کی بشانی پر شکنے تک نہیں آئی تھی غرطی کے بڑی مشکل اسے ہوش آیا تھا شاید وہ آصف کو بہر گھنڈے کے لئے بیوشی کی مدد کچھ اور تبیل کر دیتا اور وہ خود بھی بہر ہونے لگا تھا پھر آدھے گھنڈے تبیل ساماننے میں لگیا اس کے بعد وہ ایک بڑی وین میں بیٹھ کر چھوڑی بیک کی طرف رمانہ ہو گئے حمید بالکل خاموش تھا موزہ آسف اور زیبا اسے بڑی بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے چھوڑی بیک کا سفر زادہ تھا بھی لیکن تھا آدھے گھنڈے میں وہاں پھنچ گا چھوڑی بیک بڑی چگہ تھی چگہ جگہ لگڑی کے رنگین ہنڈ نظر آئے ہم ہی سوچ رہا تھا کہ زیبا کی بیوش اچھے بھی بڑی گریٹ آورت معلوم ہوتی ہے جس نے چھوڑی بٹ پر ہٹ لگوایا ہے یہ ہٹ تین آرام تھے کمروں پر مشتہ ملتا ہے حمید کو ایک بھوڑی عورت نظر آئی جو اس عمر میں بھی کاسی بچی تھی حد و خال چکر کہہ رہے تھے کہ وہ اپنا حکم عنوانی کی آتی ہے شاد و نظر مسکراتی بھی ہوگی اس نے ان کا استقبال بندہ بشانی سے کیا اور کاسی دیر تک اپنے ہٹ گئے منتعلق خاک سارانہ انداز میں گفتگو کرتی رہی جس کا لبے لبا بھی یہی تھا کہ انہیں آرام ضرور ملے گا خواہ ساٹھ میں دنیا بھر کی بلائیں کیوں نہ پھر حمید کی طرف دیکھ کر پوچھا ہی نہیں کیا ہوا ہے کیا یہ میمار ہیں وہ آنٹی زیبا نے کہا ان پر اقتلاش گھر کے دورے پڑھتے ہیں آنٹی نے چہرے پر اداسی تاریگر کے گا بڑا خطرناک مند سے خدا محفوظ رکھے ارے بھئی کیا ہوا حمید چنجلا آسف چنجلا کر بولا جب سے جب سے حمید اچھ کے لیے تب اکھلانے لگا میری چاچی کا انتقال ہوا ہے میں بھوڑی عورتوں کو دیکھ کر رو پڑتا ہوں کیا بات ہو یہ آسف ہاں کے نکال کر بولا اور میں سوچتا ہوں کہ جلدی مر جائیں گی حمید اچھیا لیتے ہوئے بولا زیبا بیفتہ رسپڑی کیوں اندام نکال رہی یہ لڑگی آنٹی نے چک کرتا جائد حمید کی بے باکی گھڑا گزری تھی تھوڑی دیر بعد تو سب اپنے ٹھکانے اوپر پہنچ گئے حمید اور آسف الگ الگ کمرے میں زیبا کی آنٹی نے تجویز بھی کی تھی اور تیسری کمرے کو خودستان لڑتی رہے تو کیا حرج اس طرح ان دونوں کی دیکھ بال بھی ہو سکے گی کوئی حرج نہیں ہے آسف نے زیبا سے کہے بڑی اچھی بات ہے اس میں میں حمید بھی آسف کے کمرے میں پہنچ گیا اور بھرائی بھی آواز میں بولا اس سے پریشان اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کیا مددہ آسف بننا گیا میں صبح سے شام تک زارو کا تاریخ روتے ہی رہوں گا یار اے سیکٹری تم اپنی کمرے میں جاؤں نہیں میں وہاں جا رہا ہوں حمید نے کھرگی سے افق کی طرف اشارہ کیا روح باہر کہا رہی ہے میں چلے آو جی چلے آو میں جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا دافتن آسف کے چہرے پر تشریش کے آسان نظر آنے لگے زیبا میں متیر سے دکھائی دیتی تھی بڑی مصیبت ہے آسف بڑھ پر آگا تو سمجھا تھا کہ اب ٹھیک ہو گیا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ آنٹی کو اس کا علموہ کہ ان پر آسف کا ساہے تو آپ لوگو اے ٹک نہیں نہیں دیکھیں اور امید یہ ہی چاہتا بھی تھا پھر اس نے سوچے کہ کھاسم کا ساتھ ہو جائے گا پھر مزے مزے ہوں گے میں زیبا خیر متوقع دور پر درمیان میں ہاں کجی تھی دیکھو بھئی آسف نے امید سے کہا تم اپنے روحے بھار کے متعلق دلی دل میں سوچتے رہا ہوں زبان سے کچھ نہ کہوں ورنہ ہم اس جگہ سے بھی نکالے جائیں گے میں زبان سے کیسے نہ کہوں چان سے کہیے کہ چمکتا رہے چاندینہ پھیلائیں پانی سے کہیں گے وہ بہتا رہے لیکن پیاس نہ ہو جائیں بارہ سنگہ سے کہیں گے بارہ سنگے لے 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 ہمیں ٹھوڑی کھوڑا تھا وہ کو سوچنے لا اور پھر چونک کر بھولا ہاں تو میں ابھی کہہ رہا تھا تم سر بکواس کر رہے تھے مجھے رہا ہوں تھے تم سرگھاری طور پر پاگل خانے میں نہ بھیجوائے جائے اس نے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں پاگل خانے میں ملوں گی ہوں جو نہیں بھیجوائے دیچے اس کہہ نہیں رہ سکتا اببہ جان اتنے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ اببہ آس زیباس بڑھی جہرے اس پر آسف نے انگاری ہی چھبائے ہو گئے جاؤ جاؤ تم اپنی کمرے میں جاؤ اسے دروازی کی طرف دھکیلتا ہوا بولا حمین نے مزامندین کی چپ چاپ اپنی کمرے میں چلایا وہ بہت آشا کھایا کہے لگانا چاہتا تھا آسف کو بغرا بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا یہ سب کچھ ہوا تھا لیکن وہ آسف مستقل دور پر الجن تھبائیس بن گئی تھی اس نے فون پر اسے ساپ پچانا تھا آسف زیادہ کمرے والی کی باس سے مختلف نہیں دی مگر نیشنل آٹ گیلری اور چھروائی کا قیامت تب اسے سلسلے میں فریدی سے فون پر گفتو کرنے شاید امر کس وقت اور کہاں جائیں ساڈ میں فون نہیں تھا وہ سوچتا رہا کچھ دیر بعد اسی خیال کی رو پورسرار کنڈل وارڈ کی طرف مری اور وہ کون تھا اور اکثر اور بیشتر ڈیکم کر کیوں آتا تھا اپنی کسی سیاسی روح سے فرازو کا ایک کمرہ تک کیوں بیکار کر دیا تھا فرازو کا ملے سے خوف بھی کیوں رہتا تھا اور ہمین نے سوچا کہ ان سالوں کے جانب مستقل طور پر پاگل بنے رہنے سے نامل سکیں گے اس لئے کبھی نہ کبھی ہوشکی باتیں بھی کرنے چاہیے لہذا دوسری صبح جب وہ سوکر اٹھا تو آسو نے اس میں کوئی غیم اور محلوی بات نہیں دیکھی سوائے اس کے گئے وہ اس اٹھ میں اپنی موجودگی پھر حیرت کا احزار کر رہا تھا ناشتے کی میس پر جبا کی انٹی بھی موجود تھی اپنے اپنے احزار سے مطالبہ کچھ نہیں پوچھا لیکن چھے رہے کے اثرات چڑا انہوں سے سمجھا دیا ہوگا اس بھوڑی عورت کو بھی حیرت سے لیکھ رہا ہے آپ کی تربیت کیسی جانب بھوڑی نہیں کہا جی ٹھیک ہو موطنمہ ہمین نے اس انداز میں کہا جیسے اپنے حجاب سے مطمئن نہ ہو یہ جب یوں ہی سمجھے بغیر دے دیا ہو ناشتے کی میس کے بعد بھوڑی عورت چلی گئی اور آسین نے احزار سے کہا یار رب تم ٹھیک ہو موچھے کیا ہوگا احزار سے کہا لیکن ہم یہ آنکھ آب اور کیسے آئیے غلیبا چھوڑی پہ کے مرزیبا کہا آسین نے اسے بتایا کہ اس کمرے میں آسین افزادہ کمرے میں اس پر کیا گزنی مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے احزار سے اپنی پیشانی رکڑتا بولے سب کیا رہے پھر کافی دیر تا کے ساتھ سے افزادہ کمرے کے متعلق تو گرتے رہے اس دورہ ہمیں وادی ایک آچیک کربی تذکرہ نکلا ان فرید نے اسے آگے نہیں حمین نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا گیارہ بجے عزیب آئی حمین نے سوچا کہ اس سکرنڈل ہورڈا کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہے وہ بھی بہت دنوں سے فرازہ میں کام کرتی رہی ہے مطرمہ زیبت نے کہا سیٹس مالو ہے کل میں کچھ بگیا تھا وہ تو اب آپ ٹھیک ہیں اس نے آسٹ سے پوچھا اور آسٹ نے ازواد میں سر ہلائے تو بڑی خوش ہو زیبہ خوش ہو کر بڑی اور نانٹے مجھے بھی جیل کر رکھ دیتی کیا کرنڈل واد آگے ہمین نے پوچھا کرنڈل واد نہیں تو کیا یہ حقیقت ہے کہ سکم لے گی اسے عزیب زدگی میں سی گھا خود آجانے مشہور جائی ہے وہ بھی دارالحکومت میں رہتا ہے کہ آپ اسے نہیں چانتے نہیں میں نے پہلے پر اس کا نام زنائی کیوں زیبت سے وہاں بھائی آسٹ نے کا اور کھڑکی سے بھارت ایک کھانا کیا فرازو والے اس سے خواف رہتے ہیں بہت زدہ اس کی صورت سے معلوم ہوتا ہے جیسے ٹوٹی پوٹی قبروں میں راتیں گزار تو یہاں اکثر وہ بانیوں پر ہڈیوں اور کھوڑیاں تلاش کرتا برطہ فرازو کا میں نے کہا اس کی زبردستیوں کے حلاف رپورٹ یوں نہیں گڑتا ارے اس کی تو روفانہ ہو جاتی ہے اس سے حالکہ کھڑنل کی وجہ سے فرازو کی شورت میں نقصان پہنچا ٹیک ہم کروا گے بڑی عجیب جگہ ہے امیت نے طویل سانس لے کر بولا گیا کبھی کئی لاش ملتی ہے کبھی فرازو کے کمرے میں روئے ناشتی ہے کبھی بادی کا چیک میں دھوئے کا منارہ دھوئے کا منارہ زیبا بڑھ کر آئے یہ بارنی ریسن میں نہیں آئی سنائے تم نے اس کو تعلق ٹیک ہم گرم میں ایسی حرات انگیز خبروں کے لئے مشہور ہے زیبا مسکر آئی ایسی ہاں آئی ہمومن یہی چھوڑی جاتی ہے تو تم اس پر یقین نہیں ہے میں اس وقت تک کسی جس پر یقین نہیں کرتا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو یک بہت آج سے بچھل پڑا اب انہیں سفیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہو بلکہ چپ لائی یہ دن تو یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا سب بھرائی انج میں کہہ دن لگا وہ سری یہ کہہ کے لگا رہی افسیت ساپ زیبا دانس کی اٹھ کر بھولی خدا کے لئے سب تک یا نہ پھیلاؤ اب نانٹی اس نے جملہ پورا نینکی ایک سوفی جھڑکے کے ساتھ خاموش رہ گئے اس کی نظریں کھڑکی سے بارتیاں کیا بات ہے کھڑنل وارڈ زیبا کی آزمہ لگنی کلی پارٹ ہینڈ